ایک دھرنا نہیں میں سمجھتا ہوں ایک منفرد حیثیت کا پروگرام ہونے چلا ہے بحیثیت سیاسی کارکن کے چالیس سال مجھے عملی سیاست میں ہو گئے بہت جلسے کیے بہت جلسے سنے بہت سی محفلوں میں سیاسی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا لیکن ڈوک کالا خان کے دوستوں یہ جو محفل چھپیس تاریخ کو سجنی ہے یہ ماضی کی محفلوں سے مختلف ہے قوم کی تاریخ میں اہم موڑ آتے ہیں اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو قوم کی سمت بدل دیتے ہیں میں آپ کے سامنے دو تین مثالیں اپنا چاہتا ہوں ایک وقت تھا کہ قائد عاظم محمد علی جناح ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کیلئے جستجو کر رہے تھے لوگوں کو متحرک کرتے تھے پنجاب کے مختلف شہروں کا ازلا کا دورہ کرتے تھے لیکن ان کی باتوں میں سچائی کے باوجود ان کی باتوں میں یہ بند ہوگئے مائک 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 دیکھیں مائک دیکھیں مائک وہاں سے ہل گیا ہے مائک کون بجائے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا اس زندگی کی قیمت کیا پاکستان کا مطلب کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا انجابیوں سے رشتہ کیا کلوجیوں سے رشتہ کیا کتی اُی دیواروں کو ایک دکا اور دو کہ رب چندے پاہاروں کو ایک دکا اور دو اچھا جی میں اس کر رہا تھا کہ وہ مہت متحرے کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے سچا آدمی ہے مقاضی عظم محمد علی جناح کی بات کر رہا ہو دیانتدار آدمی ہے باوقار آدمی ہے خوددار آدمی ہے اور جو کہتا ہے سچ کہتا ہے لیکن سچ کے باوجود بڑا عرصہ لگ گیا اس کو کون کو ہندوستان کے مسلمانوں کو یک جا کرتے کرتے بہت وقت لگ گیا ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ اپنی صفوں میں شامل کرتے کرتے واقعات رونما ہوتے ہیں اور جو قائد کہتے تھے اور ہندوستان کے مسلمان سنتے تھے عمل نہیں کرتے تھے سنتے تھے واقعات نے انہیں مجبور کر دیا کہ جو وہ سنتے تھے اس پر عمل بھی کرنا شروع کرتے کیا ہوا انیس سو سینتیس میں انتخابات ہوئے اور انتخابات میں کانگرس کی حکومت پیشتر ہندوستان میں مسلط غردی گئی اور وہ جو قوم دو قومی نظریہ قائد عظم محمد علی جناح قوم کو سمجھایا کرتے تھے اس کا امنی نمونہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح مسلمانوں کو دوسرے درجہ کا شہری بنا دیا گیا کس طرح انہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ میسر نہ آئے کس طرح وہ جو سنتے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ یک لخت قوم نصف بندی کی لاہور میں ایک تاریخی استماع ہوا قرارداد پاکستان منظور ہوئی سنتالیس میں پاکستان من گیا آج اس پنڈال میں میرے سمیت اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا پاکستان ٹوپتے دیکھا ہے سنتالیس میں ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اکتر کے واقعات ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں اور ہم آج سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا ہوا پنڈی کے دوستوں چھپی سال پہلے عمران خان نکرے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے ملک کے حالات اچھے نہیں لگ رہے یہ نہیں کہ شاہ سلطانوں کی کمی تھی یہ بھی نہیں کہ شاسی جماعتوں کی کمی تھی شاسی جماعتیں موجود تھیں عمران خان سے زیادہ تجربہ کار شاہ سلطان موجود تھے لیکن وہ حالات جب انہیں ملک کے دیکھے انہیں کہا اس طرح قوم چل اس طرح ملک چل نہیں سکتا ہمیں اپنی روش بدلنی ہوگی سفر کا آغاز ہوا لوگوں کے پاس گئے شمولیت کی دعوت دی اکثر نے بات سنی مسکرا کے ڈال دیا چائے پلائی احترام کیا اید ناشتل ہیرو کا جو احترام ہونا چاہیے وہ احترام کیا لیکن پیغام پر توجہ نہیں دی حالات بڑھتے چلے گئے حالات بگڑتے چلے گئے اور آج کیفیت یہ ہے کہ بدقسمتی سے میں نہیں ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ جتنا ڈیفولٹ کا رسک پاکستان کو آج ہے پچپتر سالہ تاریخ میں نہ تھا میں نہیں ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں جتنی مہنائی سے آج پاکستان کا عام شہری دوچار ہے پچھلے پچاس سالوں میں یہ مہنائی لوگوں نے نہیں دیکھی تھی اور آفرات زر نے اس حد کو نہیں چھوا تھا میں نہیں ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اس کو تقریبا سات ماہ ہو گئے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں بے روزگار ہوئے ہیں سنتیں بند ہوئی ہیں کسان بدحال ہوا ہے کھاک کی قیمت لے لو ذرعی عدویات کو دیکھو آٹا دال چینی گھی پیٹرول ڈیزل ان کی قیمتوں کو دیکھو تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں امنان خان کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ملک میں خوشان ہونا ہے تو ہمیں انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا اور اس انصاف کے علم کو بلند کرنے کے لیے میں آپ کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں آؤ انصاف کی تحریک پر شامل ہو جاؤ اور جب انصاف کی تحریک پر شامل ہوگے تو حقیقی آزادی کی منظر قریب آ جائے گی میرے ساتھیوں میں نے خان کے ساتھ مارچ کا آغاز کیا لیمیٹی چوک سے اور گجرہ والا تک ساتھ تھے اور پھر گجرہ والا کے بعد وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد مجھے جی ٹی روڈ کی ذمہ داری سوپی گئی اور اسد عمر صاحب کو جو دوسرا علاقہ جو جی ٹی روڈ سے ہٹ کے تھا توبہ سرگودہ جنگ چکوال خشاب ان علاقوں کو چھوٹے ہوئے ہم رواد کٹھے ہوئے جہاں عمران خان نے فیصلہ کیا اور تاریخ کا اعلان کیا کہاں میرے زخم بھرے نہیں ہے میرا زخم ابھی تازہ ہے اگر ڈاکٹروں سے مشورہ لوں تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آٹھ ہفتے آپ سفر کے قابل نہیں ہیں آپ چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آپ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتی اگر ڈاکٹرز کی رائے لوں تو مجھے باہر نہیں نکلنا چاہیے اگر قوم کی حالت دیکھوں تو گھر بیٹھا نہیں جاتا چنانچہ رس لوں گا اور چھپیس تاریخ کو راولپنڈی آگا راولپنڈی آنے سے پہلے آپ کے علمے ہیں کہ مختلف صوبوں میں ازلا میں جلسے ہوئے زیبنی انتخابات آئے زیبنی انتخابات میں ہم نے پی ڈی ایم کا مقابلہ کیا اور آپ نے اپنے شاشی شعور کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے بحیق انصاف کو کامیابی سے ہم کنار کیا آپ کا شکریہ موسیقا 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 جو میں نے خبر پختون خواہ کی کیفیت دیکھی ہے جو میں نے بنجاب کے مختلف ازلا کے دوروں میں اور جروبی بنجاب کے حالات دیکھے ہیں مراولپنڈی کے دوستوں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پچیس کو کافلے رواہ ہو جائیں گے اور ہمارا جروبی پنجاب کا کافلہ پنڈی کی قیادت موجود ہے میں ان کی خدمت بیرس کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ رات کو گیرہ بجے میرے ہی حلقے سے جہاں سے میرا بیٹا ایمین نے منتخب ہوا تھا وہاں کافلے جمع ہوں گے رات کے گیرہ بجے پچیس تاریخ کو اور اللہ کا نام لے کر راولپنڈی کی طرف روانہ ہوں گے اور مجھے اعتماد ہے کہ جنوبی پنجاب سے اتنا بڑا کافلہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور یہی کیفیت مجھے خیبر پختونخواہ کی دکھائی دیتی ہے آزاد کشمیر کی دکھائی دیتی ہے گل کی بلتستان کی دکھائی دیتی ہے یقیناً سندر بلتستان بھی اپنا حصہ ملائیں گے یقیناً لیکن زاولپنڈی کے لوگوں چھپیس تاریخ کا میدان ہم چتنا سجالے ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے دیانتداری سے ڈالیں گے رای صاحب دیانتداری سے لیکن ہم چتنا بھی حصہ ڈال لیں چھپیس کو آر یا پار کرنی ہے پنڈی والوں نے انشاءاللہ اگر اگر چھپیس کو پنڈی شہر جو کہ تاریخی شہر ہے چاسی شہر ہے اگر پنڈی شہر باہر نکل آیا جس کا کہ مجھے بڑا بڑی امید ہے تو پھر میری نظریں وہ سما دیکھ رہی ہے جو منارے پاکستان پر آزادی کی قرارداد کے وقت اس وقت کی قرارداد پہ دیکھا تھا حد نگاہ تک ہندوستان کے مختلف علاقوں سے کافلے آئے تھی قائد اعظم محمد علی جنہ کا خطاب سننے اور اگر چھپیس کو انشاءاللہ پنڈی کا یہ پیغام آج تو تئیس ہے آج آپ کا پیغام جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کالا خان کا پیغام ملتان پہنچ گیا ہے یہاں نہیں رہا ملتان پہنچ گیا ہے پھر چوبیس بھی ہے آپ کے پاس پیغام دینے کے لیے اور پھر پچیس بھی ہے آپ کے پاس پیغام دینے کے لیے ان تین راتوں میں راول پنڈی نے جو پیغام دیا وہ بن جائے گا پیغام پاکستان راول پنڈی تیار ہے راول پنڈی تیار ہے راول پنڈی تیار ہے تو پھر راول پنڈی والوں یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کانزوں پر آن پڑی ہے اور یہ بہت بڑا تاریخ کا عزاز بغالبا راول پنڈی کو ملنے والا ہے جو لہور کے نصیب ہوا تھا جو لہور کو ملا تھا عزاز چالیس میں ہو سکتا ہے چھبیس نومبر دو ہزار بائیس وہ عزاز راول پنڈی کے حصے میں آنے والا ہے انشاءاللہ اگر ہم نے حقیقی آزادی کی جدو جہد کو عملی جانا پہنانا ہے تو بھر چھپیس کی شام ہمیں یہاں سے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں بڑا فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں پاکستان کی سیاست کا دھارہ اگر موڑنا ہے اگر ہم نے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دینا ہے تو پھر چھپیس کی شام اور چھپیس کا دن ایک بہت اہل دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لکھا جائے گا مورخ لکھے گا چھپیس نومبر دو ہزار بائیس جیسے ہم مشہور دن ہے نا چوبہ آگست تیس مارچ چھ ستمبر ہمیں یاد رہتی ہیں یہ تاریخیں بائیس نومبر بھی ایک ایسی تاریخ بن سکتی ہے انشاءاللہ جو آنے والی نسلے جس کو یاد رکھیں گی ہم لاکہ رہیں گے آزالی ہم لاکہ رہیں گے آزالی ہے حق کمارا آزالی ہے حق کمارا آزالی ہم لاکہ رہیں گے آزالی ہم چیر نکلیں گے آزالی ہم چیر نکلیں گے آزالی میری صرف اتنی گدارش ہے آزالی کہ بندی کی لیگریشپ جس پر ہمیں فخر ہے مجھے فخر ہے اپنے ممتخب نمائندگان پر اور ہمیں فقر ہے آپ پر کہ جس طرح 2018 میں پنڈی کے لوگوں نے فیس لکن مارکہ مارا تھا اور یہاں بلے کا بول بالا ہوا تھا لگتا ہے کہ پنڈی انشاءاللہ 26 کو ایک اور چھکا مارنے کے لیے تیار لگتا ہے انشاءاللہ تو میری بزارش ہے کہ جو آج میری نگاہ دھوک کالا خان میں دیکھ رہی ہے اگر راول پنڈی شہر کے ہر محلے میں دھوک کالا خان جیسی محفل سج گئی تو عمران خان آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ جواب کا ہیلیکاپٹر پریڈ گراؤنڈ اتر رہا ہوگا اور آپ اوپر سے نیچے کا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے اور آپ کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حوصلے بلند کرے اور ہم سے وہ کام لے وہ مشن جو نہ مکمل ہے وہ خان جو ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا جو ہماری کوتائیوں کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا آئیے ہم ان ٹکروں کو جوڑیں اور ایک نئی تصویر پر آئیں ایک خوشحال ایک خوددار ایک خودمختار ایک حقیقی طور پر آزاد پاکستان کا نقشہ ہم تیار کریں پاکستان کا جغرافی نقشہ تو ہمارے بڑے دیں گئے لیکن پاکستان کا ساسی نقشہ آپ نے بدلنا ہے ناول پٹی کے لوگوں پاکستان کے ساسی نقشے کو بدلنے کا وقت آن پہنچا ہے اور اگر آج ہم نے یہ نقشہ نہ بدلا اور پاکستان کی باگ دور انہی ہاتھوں میں لے گئی جنہوں نے پاکستان کو تو لخت کیا اور جو بے ترتی سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں تو پھر قصور ہمارا زیادہ نہ بھی ہو مجرموں کی صف میں ہم بھی ٹھہریں گے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ فیصلہ ہر کمبے میں کرنا ہے یہ فیصلہ ہر جوان میں کرنا ہے ہر بزرگ میں کرنا ہے ہر بیٹی میں کرنا ہے ہر ماں نے ہر بہن نے کرنا ہے ہر خاندان نے کرنا ہے اور آپ کے پاس بڑا وقت ہے تین دن کا سوچنے کا بڑا وقت ہوتا ہے تین ملت نہیں تین گھنٹے نہیں تین لمحے نہیں تین دن ہیں سوچنے کے غور سے سوچئے جو چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے غور سے سوچئے اور اگر آپ کا دل آمادہ ہو جائے تو پھر آپ نہیں آپ نے تنہا نہیں اپنے محلے داروں کو ساپ لے کرنا ہے اپنے خاندانوں کے ساتھ آنا ہے اور تحریک پاکستان حقیقت نہ ہوتی اگر اس وقت کے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس پر اپنا حزہ نہ ڈالتی اور حقیقی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا جب تک میری بیٹیاں میری بہنیں اور میری مائیں شامل نہیں ہوں گی قوموں کی تقدیل قوم کی بیٹیاں مناتی ہیں میں آج کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں خود بھی آنگا میرا بیٹا بھی آئے گا لیکن بیٹے کانا کافی نہیں ہے میری بیٹی بھی آئے گی انشاءاللہ اس کافلے میں شامل ہوگی اس تاریخی دن اس تاریخی شام وہ اپنے آپ کو کنوانے کے لیے ضرور شامل ہوں گے اور اس جزبے سے انشاءاللہ ہم آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ راب الپنڈی ہمیں مایوس نہیں کرے گا مجھے یقین ہے مجھے آپ پر بھروسہ ہے اور انشاءاللہ میں کل بھی مجھے آج ہی جمعیہ آ رہا تھا تو راجہ بچارت صاحب کا فون آیا کہ کل انہوں نے ایک ورکرز کرمنشن رکھا ہے اور مجھے دعوت دی ہے کہ میں آؤں اور وہاں بات کروں تو انشاءاللہ کل بھی کچھ باتیں ہوں گی دوستوں سے ہوں گی پارٹی سے ہوگی نظریات ہی کارکنوں سے ہوگی کریں گے آج کہ اس پروکار اس احتمام کا میں شکر گزار بھی ہوں گا اور تین نعرے لگواؤں گا اور ان نعروں سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور ہماری تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے کیونکہ ہم سچی بات ہے لاہور سے نکلے اور دنوں کا سفر کیا ہم نے رواد تک کنٹینر پہ رہے لیکن جب آپ کی محبت دیکھتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے آئیے مل کر میرے ساتھ نعرہ لگا دے اور نعرے کا جواب ایسا دے دے جس سے پتا چلے دھوکالا خان کو نہیں جو آپ جیسی مختلف عبادیاں ہیں ان تک پیغام جائے کہ دھوک نے فیصلہ کر لیا بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے رسول اللہ نعرے حیدری پاکستان تری کے انصاف اور کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اور آپ کا جو پنڈی والا نعرہ تھا کیا تھا خان تیرے چانے والے پھنٹی والے پھنٹی والے خان تیرے چانے والے پھنٹی والے پھنٹی والے خان تیرے چانے والے پھنٹی والے پھنٹی والے لگتا پاکستان پھنٹا توڑے تو جیلوس ہو جائے گا شکریہ پھنٹیو 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 موٹر سائکل پھنٹی